ہم وہیں سے اپنی ویڈیو کو کونٹینیو کرتے ہیں ہم تھے پسٹو مائزر کی سیٹنگ میں ٹھیک ہے ام ایڈیشنل سی ایس ایس کے بارے میں میں آپ کو بتا رہا تھا وہ کیا ہوتی ہے ابھی میں کیا کروں گا آپ کو اس کی ڈیٹیلز بتانے کے لیے میں آپ کو اپنے ایک کلائنٹ کی ویب سائٹ پر لے کے جاؤں گا جس کی ویب سائٹ پر میں نے کچھ ایڈیشنل سی ایس ایس کی ہوئی ہے تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا کیا چیز لکھو تو کیا اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے آپ ویٹ کیجئے میں اس کی ویب سائٹ کھول لوں اوکی جی میں نے اپنے کلائنٹ کی ویب سائٹ اوپن کر لی ہے میں اس کی کسٹو مائزر سیٹنگ میں جا رہا ہوں تھیم اپیرنس این کسٹو مائزر سیٹنگ اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ہم all the way down جا رہے ہیں ایڈیشنل سی ایس ایس میں ہم نے جانا ہے تو آپ کو میں یہ تو بہت لمبے کوڈ میں نے لکھے ہیں کہ پروڈک کی سیل پرائس میں ہم نے چینجز کرنی تھی میں بتاؤں کیا چینجز کرنی تھی یہ جو پہلی پرائس ہے نا یہ ریگولر پرائس ہے اور یہ سیل پرائس ہے اب یہ جو سیل پرائس جو تھی نا اس کا میں نے کلر نیلا کیا اس کو میں نے بولڈ کا ایفیکٹ دیا تو اتنا لمبا سکرپ مجھے کہیں سے لانا پڑا بنا بنایا ہوتا ہے یہ وہ کامرز کا اپنا یہ سکرپ میں نے لا کے پھر اس میں میں نے سی ایس ایس کی ہے اب یہ سی ایس ایس کہتے ہیں سٹائلنگ کو اس کی سٹائلنگ یہ میں نے کیا ہے اس کی یہ کلاس میں نے ٹارگٹ کی ہوئی ہے یہاں پر بی ڈی آئی اس کو کہتے ہیں اس کی کلاس کا نیم تھا اس کا کلر میں نے بلو دیا تھا فون کا سائز میں نے بڑھایا تھا پھر اس کا ویٹ میں نے بولڈ کیا تھا اس طرح سے جو پرائس آپ کو یہ لکھا نظر آ رہا ہے یہ تھیم بائی ڈی فولٹ ایسا نہیں ہوتا میں آپ کو ایک اور کلائنٹ کی ویب سائٹ سے بتاؤں گا کہ یہ تھیم ایسا نہیں ہوتا یہ پرائس چھوٹا ہوتا ہے اور یہ بھی بولڈ نہیں ہوتا اس کو میں نے یہ دیکھے ٹونٹی پکزلز کر کے کالا کر دیا تھا سیٹنگز کو میں نے چینج گیا تھا اسی تھیم پر میں نے ایک اور کلائنٹ کے لیے جو ویب سائٹ بنائی تھی وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ یہ تھیم بیسیکلی آتا کس طرح سے ہے اب یہ ویب سائٹ آپ دیکھیں یہ ویب سائٹ میں نے اسی تھیم کی اوپر ایک دوسرے کلائنٹ کے لیے بنائی تھی اب یہ وہی تھیم ہے بائی ڈیفولٹ اس کی یہ سیٹنگز آتی ہیں اس کا یہ سبز کلر ہوتا ہے اور یہ فون چھوٹا ہوتا ہے یہ پرائس کا فون تو بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے اس کا اور یہ درمیان والا بھی تو اس چیز کو میرے کلائنٹ کی اس کلائنٹ کی یہ ریکوائرمنٹ تھی کہ وہ کہہ رہا تھا یہ چھوٹا ہے میں اس کو زیادہ ویزبل زیادہ انہینس کر کے دیکھنا چاہتا ہوں تو میرے لیے چینجز کرو اب دیکھیں کتنی زیادہ چینجز کی یہ ہیں کہ ہم نے پرائس بہت بڑا کیا یہ کلر چینج کیا اس کے تھیم کے مطابق اس کا شاید ریڈ ہے لیکن میں نے بلو لگا دیا تھا تو یہ سارا میں نے اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اس کو میں نے یہ سی ایس ایس کر کے دی تھی تو یہ ایڈیشنل سی ایس ایس آپ کا یہ کام کرتی ہے کہ آپ کے تھیم کو ایڈٹ کرنے میں آپ کی مدد کرتی ہے وہ فنکشنز جو کہ تھیم میں نہیں آئے اور آپ ان فنکشنز کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کوڈنگ کا نولج ہونا چاہیے تو پھر آپ اس میں کوڈز ڈال کے تو اس چیز کو ٹارگٹ کرتے ہیں ہم ٹارگٹ ایسے کرتے ہیں اس چیز کی جو کلاس تھی اس کا نام یہ تھا اس کلاس کے نیم کو میں نے ٹارگٹ کر کے اس کے اندر میں نے سی ایس ایس کی ہوتا ہے آپ دیکھیں اس پرائس پوری ویب سائٹ میں جہاں بھی لفظ پرائس یوز ہوگا اس کی کلاس ہے اس کوڈنگ لینگویج ہوتی ہے وہ ہم آگے سیکھ لیں گے میں نے اس کلاس کو یہاں پر ٹارگٹ کیا تھا پھر اس کے اندر یہ بریکٹ کے اندر تو یہ ہم نے سی ایس ایس کی ہے اس کی سٹائلنگ لیکن ہم نے اس کو پہلے ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے جب تک چیز ٹارگٹ نہیں ہوگی اگر میں اس کو ٹارگٹ نہیں کروں گا تو اس کو کیسے پتا چلے گا کہ پرائس کو ٹارگٹ کرنا تھا تو اس سیلیکٹ آپشن کے بٹن کو بھی ٹارگٹ کر سکتا ہے تو ہر چیز کی کلاس ہوتی ہے تو اس کلاس کو ٹارگٹ کر کے ہم سی ایس ایس کرتے ہیں اب آپ یہ سیکھیں میں آگے آپ کا لیکچر بڑھاتا ہوں یہ دو ویب سائٹس ہم بند کر رہے ہیں ہم واپس آ رہے ہیں اپنی اپیرنس سیٹنگز بھی بلکہ ہم نے کسٹمائزر سیٹنگ کمپلیٹ ہم کر چکے ہیں ہم کسٹمائزر سیٹنگز سے باہر جا رہے ہیں ہم آگے واپس کسٹمائزر سیٹنگز ہم نے دیکھ لی اب ہم دیکھیں گے ویجٹس کیا بلا ہے اب یہ دیکھیں بلوگ سائٹ بار میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ورڈپریس بیسیکلی بلوگنگ کی مایکرو بلوگنگ کی پلیٹ فورم ہے جہاں پر آپ چھوٹے بلوگز بنا سکتے تھے انیشیلی جب یہ لانچ ہوا تھا ابھی تو اس میں فیچرز بہت زیادہ ہو گئے پلیٹنگز اور ٹیمز کی وجہ سے ابھی بیسیکلی آپ اس لفظ کو چھوڑیں آپ سائٹ بار پر غور کریں سائٹ بار میں آپ کو ویب سائٹ پر لے کے جاؤں گا تب آپ کو سمجھائے گی سب سے اوپر سارچ ہے پھر ریسنٹ پوسٹ ہے یہ ریسنٹ پوسٹ ہے میں نے تھوڑ دیر پہلے بھی بتایا تھا یہ کومنٹس ہے یہ آرکائیوز ہے یہ ایکیٹیگریز ہے یہ میٹا ہے یہ چیزیں اس طرح سے آ رہی ہیں ان سب کو کہتے ہیں ویجیٹس یعنی کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ کی سائٹ بار میں استعمال ہوتی ہیں ان کو ویجیٹس کہا جاتا ہے بس سمپل ہی اتنا یاد رکھیں ویجیٹس یہاں لگتے کیسے اور نکلتے کیسے ہیں اس میں سے ویجیٹس نکالنا ہے ڈرائگ اینڈ ڈراؤپ اس میں میں نے پیجز لگا دینے ہیں دیر یو گو کچھ اور تھیمز اس طرح اس کا ٹائٹل بھی دے سکتا ہوں ٹائٹل اکثر لوگ نہیں دیتے سے فریکوینٹلی ویجیٹیڈ ایسے میں کچھ ایسے میں کچھ ایسے میں کچھ یہ ٹھیک ہو گیا ہمارا ایک یہ ہو جائے گا ہمارا میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہا رہا ہوں آپ فرض کریں فرض کریں فرض کریں فرض کریں فرض کریں ٹیکسٹ کانا ہے یہ ٹیکسٹ ہے اس کو آپ بلوگ سائٹ بار میں یوز کرنا چاہتے تو ایڈ ویجیٹ پہ کلک کریں گے اگر آپ ڈرائگ اینڈ ڈراؤپ نہیں کرنا چاہتے میں تو ایسے لے کے جا رہا تھا نا دوسرا فیچر یہ ہوتا ہے اس کو میں نے یہاں سے ایڈ کیا اب اس ٹیکسٹ باکس ایک آئے گا نا ڈسکریپشن میں ایسے ایک لفظ دیکھتا ہوں پی ٹی آئی او این ابھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ سوری غلط ہو گیا ایسے میں ایسے آپ کو مثال دینے کے لیے اس کو بھی ایڈ کرنے جا ہوں اب میں نے اپنا پیج ریفریش کرنا ہے جب میرا پیج ریفریش ہوگا تو کیا ہوگا مائے ٹیکسٹ باکس میں نے ٹائٹل دیا تھا میں نے نیچے ٹیکسٹ ٹائپ کیا تھا اب میری مرضی ہے میں یہاں کیاں لکھنا چاہتا ہوں آپ کو سمجھ آگی ہوگی سم ٹائمز ہم ہیڈی ایمل کورز اپلائے کرنا چاہتے ہیں نا ویب سائٹ پہ تو ہم یہاں پہ ٹیکس باکس دے کے نا تو ہیڈی ایمل کورز اس میں پیسٹ کرتے ہیں تو ان کا ایفیکٹ آ جاتا ہے جیسے گوگل میپ میں نے یہاں دینا ہے نا تو گوگل میپ میں ایک پرٹیکولر لوکیشن دینی ہے تو اس لوکیشن کا وہ ہیڈی ایمل کور مجھے گوگل میپ دے دے گا وہ میں کاپی کر کے لاؤں گا میں اس میں ڈالوں گا تو یہاں پہ اگزمپل میں کہوں کہ میں سین فرانسسکو میں فلان جگہ یہاں پہ ڈسپلی کرنا جاتا ہوں کہ یہ میری شاپ کا ایڈریس ہے تو مخصوص چھوٹا سا وہ آ جائے گا میپ یہاں پہ مخصوص وہ جگہ ٹارگیٹ ہوگی اس طرح سے اس میں آپ کورز بھی ڈال سکتے ہیں اس میں ٹیکس بھی لکھ سکتے ہیں اس میں کچھ بھی کر سکتے ہیں اس میں اور بھی بہت فیچر ہوتے ہیں آپ آگے چل کے سیکھیں گے ابھی کے لئے اتنا کافی ہے اس کو ڈلیٹ کریں and then you are ready to go next آپ کا ہے menus اب menus کیا ہیں پہلے یہ پوچھیں مجھ سے آپ یہاں آپ کا menu نہیں بنا ہوا اس میں آپ کا menu نہیں بنا ہوا آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے آپ کے پاس pages کتنے بنے ہوئے ہیں پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ کے پاس menu ہے یا نہیں ایک سیکنڈ میں ویڈیو رو کروں اوکے میں واپس آگیا آپ دیکھیں تو میرے پاس about کا page private ہے اس کو میں ذرا publish کرتا ہوں تھوڑی دیر کے لئے یہ quick edits ہیں میں جلدی سے add کرلوں گا اس میں سے مجھے زیادہ دور جانا پڑے گا تو quick edits ہیں میں private یہاں سے اٹھاؤں گا تو یہ میں update کر دوں گا اب یہ private نہیں ہے یہ published ہے ایک دو تین میرے پاس pages ہیں good ہو گیا میں واپس جا رہا ہوں menus کے اندر اب میں نے نیا menu بنانا ہے تو اس menu کا کوئی نام بھی ہونا چاہیے اس ویب سائٹ کو پتا ہونا چاہیے for example جیسے یہ میں نے کسی client کا کام کیا تھا میں نے یہ menus بنایا تھا اس کے لئے categories menu بنایا تھا پھر new arrivals کا menu بنایا تھا information menu بنایا تھا یہ میں نے footer بنایا تھا basically اس کے لئے footer میں چار پانچ لگتے ہیں extras کا main menu تو side کا main menu ہوتا ہے اس کو بول لیں یہ heads میں نے footer میں دیئے تھے ویب سائٹ میں آپ کو بھی نکال کے بتاتا ہوں وہ کس ویب سائٹ پر میں نے دیئے تھے تھوڑے دن بعد میں بتاتا ہوں فرض کریں main menu کا نام main menu جو رکھ کے create کیا ہم نے ابھی ہم نے اگر اس میں صرف pages دینے ہیں تو آپ آپ کو بھی یہ بتا رہا ہے آپ کے پاس ایک ہی page ہے لیکن جب آپ view all پر کرتے ہیں تو آپ کے پاس دو pages یہ بتاتا ہے فرض کریں آپ ان کو add کریں تیسرا page privacy policy یہ private ہوا یہ draft میں ہے یہ پورا بنا نہیں ہوا ٹھیک ہے ابھی دو ہمارے live pages ہیں دو pages میں نے ڈال دی ہے میں ابھی مختصر کر رہا ہوں یہ چیزیں بعد میں میں آپ کو ڈیٹیل میں سکھا ہوں گا کیونکہ یہ پیچیدہ چیزیں ہیں تو یہ ابھی مختصر بتا رہا ہوں location کیا ہوگی primary menu primary menu پر آپ نے save کیا آپ اپنی ویب سائٹ پر گئے آپ نے refresh کی کوئی effect آیا یہ right side پر آپ کے دو pages آگئے آپ about کو دیکھیں جو میں نے صرف بنایا تھا اس پر کام نہیں کیا تھا اوہم بھی صرف بنا ہوا ہے یہ آپ کا menu یہاں پر آ رہا ہے میں menu کو اڑانا چاہتا ہوں اڑانے سے مطلب ہے menu بنا رہے گا ڈسپلے نہیں کرنا چاہا رہا مجھے ضرورت نہیں پڑ ری for example میں نے اب site refresh کی اس کو کیا ہوا ہے دیکھنا پڑے گا something is اس کو یہ setting ہوتی ہے کہ automatically display ہوتے ہیں تو پھر میں اس menu کو کر دوں گا delete یہ گیا آپ کا menu ابھی ہم دیکھیں کیا effect آ رہا ہے نا اچھا menu delete نہیں ہو رہا ہمارا ہمارا menu delete نہیں ہو رہا ہے ہمارا menu ہم ہم for example ایسے ہو جاتے ہیں دوسرے themes میں مجھے چک کرنا پڑے گا یہ کیوں delete ہوتا ہے دوسرے themes میں آسانی سے ہو جاتے ہیں اس کو بھی میں مٹا رہا ہوں ابھی میں refresh کرنا چاہتا ہوں یہاں کچھ cookies کا issue نہ ہو میرے پاس میں site visit کرتا ہوں کچھ issue ہے menus میں delete نہیں ہو رہا شاید something is wrong یہ ہمیں اب بعد میں دیکھنا پڑے گا menu is fully deleted created menu میں ہم اوپر جاتے ہیں menu one بنا ہے لیکن اس میں چیزیں ہیں یہ delete ہی نہیں ہو رہا website تنگ کر رہی ہے menu کو delete کرنے میں یہ کر رہی ہے تنگ cookies کا issue ہو گا میرے براوزر کا cookies clear کرنے پڑے گے ہمیں مجھے شک ہے menu delete نہیں ہوگا کیونکہ وہ نیچے ایک option بھی نہیں چل رہا تھا بارال یہ آپ کے menu کی setting ہے menu میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ ہم اس میں custom links کیسے ڈالتے ہیں اس میں categories کیسے add کرتے ہیں یہ سارے چیزیں میں آپ کو بعد میں پوری detail میں بتانی ہے میں نیکس پے میں جاؤں گا تو یہ ہم نے ویسے کرنے نہیں ہوتے میں صرف ایک بار کھول کے بتا رہا ہوں ان کی ہمیں روزانہ ضرورت نہیں پڑتی header کیا بلا ہے header میں بتاتا ہوں کیا ہے آپ دیکھیں تو آپ کی ویب سائٹ کے یہ fashion world لکھا ہے sweet clothes for sweet you اور about بھی لکھا ہے یہ آپ کو shadow نظر آ رہا ہے یہ اس کا breakdown ہے اب اتنا ایسا آپ کا header ہے اب اس header میں کیا changes آپ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ header کو image لگانا چاہتے ہیں background کی وہ لگا سکتے ہیں header editor میں یہ چیز آ رہی ہے وہاں سے ویب سائٹ کا background یہاں سے مجھے بتائے گا کہ background میں کیا تصویر لگا ہوں جو repeat ہوتی رہے دو options یہ ہیں آگے اب theme editor کی ہے وہاں میں آپ کو بتانے چاہا رہا ہوں اس کو understand کریں آپ اس طرف آئیں جب ہم نے theme install میں آپ کو نا کسی theme کی files unzip کر کے ایک فولڈر کے اندر بتاؤں گا کہ جب جو theme ہوتا ہے نا وہ کن files پر مشتمل ہوتا ہے اس میں کیا کیا files ہوتی ہیں تو تب آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ کیا ہے یہ basically files ہیں جن کی اوپر theme بنا ہوا ہے جو سب مل کر کام کر رہی ہیں ابھی میں آپ کو کچھ چیزیں بتاتا ہوں جن سے ہو کر ابھی آپ گزرے ہیں ٹھیک ہے اس میں پہلی جس سے آغاز کروں گا وہ ہے sidebar ابھی آپ نے دیکھا تھا یہ sidebar نہیں ہے اس میں یہ جو pink color لگا ہے اس کے یہ fonts کیا ہیں یہ پیچھے bullet کیوں آ رہا ہے یہ settings میری دی ہوئی ہیں اس theme نے sidebar.php میں یہ php script لکھا ہوا ہے ہمارا theme php میں لکھا ہوا ہے script اس کا ٹھیک ہے یہ چیز ہوگی آپ کی php language ہے آگے چلیں آپ دوسری چیز بتاتا ہوں یہ search جو website کی نہیں ہے یہ کس طرح سے کام کرتی ہے اس کی پیچھے پورا script لگا ہوا ہے اس کا script میرا خیال سے یہ search.php میں searchbar.php میں ہے آگے چلوں تو search results ہے یہ ساری search results میں آگے چلتا ہوں main index template index ہوتا ہے main page جیسے یہ main page کیسا دکھتا ہے اس کا header کیسا ہے اس کی sidebar کیسی آئے گی آپ دیکھیں یہ ہمارے left corner میں کیوں ہے یہ center میں کیوں نہیں ہے یہاں پہ یہ ہمارے breadcrumbs کیوں آ رہے ہیں یہ ہمارا left side پر کیوں ہے سب کچھ یہ ہمارا button اسی طرح سے کیوں آتا ہے کسی وہ طرح کیوں نہیں آتا یہ ہمارا divider کیوں ہے اس سوال ہے نا سارے تو یہ سارے سوالوں کے جواب ہیں آپ کے sorry یہ کون سا تھا index index کدھر گیا یہ ہے index file کے اندر آپ کا یہ سب کچھ ہے میں کھول کے بتا رہا ہوں یہ php کا script ہے یہ اس کی زبان بتائی ہوئی ہے اس کی language یہ پورا script لکھا ہوا ہے اس طرح سے اب یہ جو single page ہوتا ہے نا یعنی کہ یہ ایک page ہے نا اس پیج کے کیا فیچرز ہیں اس طرف اس کی sidebar ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے اس کی اوپر header آئے یا نہ آئے اس کی اوپر menu نظر آئے یا نہ آئے اس کی اوپر footer نظر آئے یا نہ آئے وہ settings اس میں لکھی ہوئی ہیں اس طرح سے یہ آپ کا theme edit کرنا چاہو تو یہاں سے theme edit ہوتا ہے کہنا یہ چاہ رہا ہوں یہ theme کے pages ہیں سارے theme کی چیزیں اس میں ایک چیز ہوتی ہے functions.php بتا رہا ہوں اب یہ چیز بعد میں بتاتا ہوں four of four کیا ہیں یہ functions.php اس ویب سائٹ کی جتے بھی functions ہیں نا وہ سارے functions بیان کیے گئے ہیں functions.php میں اور اس ویب سائٹ کی جو یہ style sheet کیا ہوتی ہے وہ بتا رہا ہوں میں نے آپ کو بھی مثال دی تھی ایک e-commerce ویب سائٹ کی جس میں دوبارہ بتا دو چلیں دوبارہ بتا دیتا ہوں آپ کو آپ notice کریں یہ میں نے بتایا تھا یہ تو میں نے edit کی ہوئے ہیں نا مجھے دوسری کھولنے پڑ گی مجھے بورا میں پہلے یہ بتایا تھا price دیکھیں یہ چھوٹا ہے font یہ مدہم ہے یہ green میں ہے اس کا یہ bold ہے لیکن font size کم ہے یہ by default functions ہیں ہمارے theme کے ٹھیک ہے اب ہمارا button اس طرح سے آ رہا ہے اس کی پیچھے یہ plus sign کیوں ہے زوم کا یہ میں زوم کرتا ہے نا تو یہ functions ہیں یہ سارے functions ہیں functions.php میں لکھے ہوئے یہ ہماری theme functions اوپر لکھا بھی ہوا ہے functions.php فائل ہوتی ہے اس طرح سے یہ فائل ہیں اور یہ error جب آتی ہے نا ویب سائٹ میں کوئی چیز پراپر نہیں کھلتی تو وہ جو پیج ڈسپلی ہوتا ہے نا error 404 کا پیج وہ پیج کس طرح سے ڈیزائن ہوا ہے اس کی ڈیزائننگ اس کے functions اس کی styling یہ ہے اب style.css بتا رہوں پھر اس کو ختم کرتا ہوں پھر plugins اگلی ویڈیو میں ہوں گے ویڈیو لمبی ہو جائے گی style.css کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اس ویب سائٹ سے اس ویب سائٹ کا style کیا تھا کہ ہم نے جو sale price ہے اس کو green کیا تھا ہم نے add to wishlist کو blue کیا تھا میں مثال دے رہوں اس وقت آگے بھی بتاتا ہوں شاپ میں جانے کے بعد ٹھیک ہے ہم نے اس کو bold کیا تھا title of the product product title کو اس طرح سے یہ styles ہیں یہ پیج کے style ہیں یہ ویب سائٹ کے style ہیں یہ جتنے بھی styles ہیں نا وہ style.css میں آپ کے written ہیں اب میں نے آپ کو ایک مثال تھوڑی دیرے پہلے دی تھی منیوز کی میں نے اس ویب سائٹ کیلئے وہ منیوز بنایا تھے کہ my account کا ایک منیو بنایا تھا اس میں پانچ items لکھے تھے پانچ items میں نے شاید ایک دو تین چار یہ لکھے تھے ایکسٹراز میں information کا میں نے بنایا تھا یہ منیوز اس طرح سے بنتے ہیں مختلف بنانے پڑتے ہیں آپ کو آپ ایک سے زیادہ منیوز ایک ویب سائٹ پر بنا سکتے ہیں اب اس ویب سائٹ کا میرا مین منیو ہے 220 categories پر مشتمل اس کا بہت بڑا منیو ہے میں اگلی ویڈیوز میں آپ کو جب منیوز سکھا رہا ہوں گا پھر میں یہ ویب سائٹ کھول کے آپ کو بتاؤں گا کہ منیو اتنا بڑا کیسے بنتا ہے اس کو کیسے منیج کرتے ہیں اس کی ڈسپلی کیسی ہوئی ہے کون سا پلگین استعمال کیا یہ پورا ایک لیکچر صرف ہمارا منیو پر ہوگا ابھی میں واپس جا رہا ہوں ویب سائٹ پر یہاں سے ابھی میں نے اپیرنس مکمل کر لیا اپنا تیم ایڈیٹر کے سمیت اب میں اگلی لیکچر میں آپ کو پلگینز یوزرز ٹولز سیٹنگز چار چیزیں بتاؤں گا ابھی کے لئے اس ویڈیو کا ہو رہا ہے اختتام یہ بھی بیس منٹ کی ہو گئی